دوستو آدھا ورزے میں نیس احمد خان ہندوائش صاحب سے مخاطب ہوں آر ایس ایس کے اتحاس میں سب پہلے کبھی نہیں ہوگئے جیسا دوہجاز اکیس میں ہو رہا ہے آج چناؤ کے جمعانے میں جب سنگ پرموک خود چناؤ پرداز مکم دے ہیں کیونکہ سنگ آر ایس ایس اپنے آپ کو غیر راجی نیتی دل مانتا ہے سوم سے بھی ایک سنگٹر مانتا ہے سوشل کونس کے لیے مانتا ہے راج نیتی سے وہ کہتا کہ ہم اپنے آپ کو بہت دور رکھے ہوگئے ہیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا پرچاریت بھی کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایک ایسا سنستان ہے جو سویم سے بھی ہے سنگ پرموک مہن بھاگوگرد کا والی وڈ سٹار جو ہے میتھون چکر بردی کے ممبئیشتیو گھر پر جانا ان کے اس بات کا سنکیت دیتا ہے کیونکہ میتھون چکر بردی بنگال بہت مشہور ہیں اور وہاں سے راج سوا کے مہمبری بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک گھنٹے ناشتے میں بیٹھ کے بات کرنا سنگ کے پرموک کو ایک گھنٹہ کسی کو دینے بہت بڑا مہینے رکھتا ہے اس سے بڑی چومیں گونیاں شروع ہو گئی ہیں اور یہ شروع ہو گیا ہے کہ موہن بھاگوٹ اس کو کہنے کے لیے آئے اور وہاں پر کچھ نہ کچھ اسی ڈیل ہوئی ہے کہ اب میتھون چکر بردی ہو سکتا بھاجہ پر میں چلے جائیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ خود سنگ پرموک کو اب نکال آئے ہیں وہاں جو کہ آج تک اتنا بڑا اتحاس ہے انیس سو ستہ اس سے لے کے ابھی تک آر ایس ایس اپنے نام کے ساتھ کبھی اس سنگ پرموک کا ہر دم الگ رہا ہے بغال میں کچھ مہینے بعد بدھان سوا چناؤں ہونے والے لہٰذا اس ملاقات کا بہت بڑا مطلب نکالا جا رہا ہے مطلب دوہجار چودہ میں سے دوہجار سولہ تک ٹی ایم سی کے راج سوا کے سدس رہے اس کے بعد وہ سواست کی خرابی کے خان انہوں نے پت سے تیاک پتر دے دیا تھا مثل چکر باتی جو ہیں فلموں میں آنے سے پہلے نکس لائٹ تھے اور ان کی جب پہلی فلم تھی انیس سو چھتر میں آئی تھی جو نکس لائٹ مومنٹ پر بانی تھی ان کی پہلی فلم اور اسی سے وہ ان کو نیشنل ایوائر وغیرہ ملی تھی پاپولر آرٹسٹ ہو گئے تھے پہ انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دکھا میڑیا میں نجازنی تک جانوکاروں کا ماننا ہے کہ وہ آگا میں چناؤں میں بھاجا پا جو ہے مٹن چکر باتی کو کی پاپولرٹی کو بھنگال میں کیس کرنا چاہتا ہے ان کو چناؤ پریزار میں استعمال کرنا چاہتا ہے موہن بھاگبات کا خود چل کر ان کے بھنگلے پر جانا اور وہاں پر بیٹھ کر ناشتہ کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گھٹنے والا ہے حالانکہ خود مٹن چکر باتی راج نیتی میں آنے کے بات نہیں کرنا ہے کیونکہ انگرہ سواست بہت خراب رہتا ہے اور اس بات کو ایک آپچارک بھی سی ملاقات بتا رہے ہیں پر اس پر اس بات بی جے پی ممتب ناجی کے گھر کو ڈھانے کے لیے سام دام دنڈ بھیج سے لگی ہوئی ہے پرہان منتری گرہ منتری بنگال کے دورے پر جا رہے ہیں وہاں پر سوگاتوں کی بہت چھار بھی کر رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی ٹکر ہے پورا دیش اس چناؤں کی طرف دیکھ رہا ہے دوسرے دنوں کے زبرزست ٹوڑ پھوڑ بھی ہو رہی ہے خود تی ایم سی سے کئی سانسا دو انفلینسل جو نیتا ہیں ان کو توڑ کر بھاڑا پر شامل کیا جا رہا ہے سی اے اے جو ایک دم سے خاموش ہوا پڑا تھا اس کو پھر سے زندہ کیا گیا اس میں ہندو بوٹ ایک جو ٹھوڑ ہو جائے لیکن رسس کا کھلے ہم آنا رسس کا کھلے ہم آنے کا مطلب یہ ہے میرا کہنے کا کہ خود سنگ پرمک کا ایسے موقع پر میں تو چکرورتی سے ملنا ہو ایک گھنٹی تک ان سے ناشتے برمات چیت کرنا کیونکہ سنگ پرمک کا ایک ایک منٹ کا ٹائم بڑا ایک ایمپورٹینٹ ہوتا بڑا قیمتی ہوتا سنگ پرمک سے ملنا ان سے بات کرنا یہ بہت بڑی اپنے آپ میں بات مانی جاتی آسے نہیں جب بی جے پی سکتہ میں نہیں تھی تب سے یہ بات ہے ان کی کیونکہ بڑا الگ تھا لگ جاتے ہیں ان کی بیانہ پہ بھی بڑا غور سے دیکھا جاتا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے اور ان کا ایک دم سے نکلنا اور متن چکرورتی سے ملنا یہ اپنے آپ میں نئی چیز ہے جس کے اوپر کافی چیمگونیاں ہونا شروع ہو گئے یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کہ آرے سے سب کھل کے یعنی اپنے نام کے ساتھ اتر جائے گی حالانکہ آرے سے اس کا قادر ہی بہت مدد کرتا ہے بی جے پی کو جیتنے میں آج سے نہیں جب سے نرے نرمودی آئے اس سے پہلے سے بھی لیکن اب اس طریقے سے آنا ایک گھٹنا ہے اعتہا سے گھٹنا ہے اسے کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بدا دلیں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت